جو نرمل پانی ان کے اندر بہ رہا ہے اس سے جو انتر کے حضرے کو ساف کرتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے ہو دل کا حضرہ ساف کر زانہ کے آنے کے لئے خیال غیروں کا ہٹا اس کو بٹھانے کے لئے وہ خیال آپ الگ نہیں کر سکتے ہو وڑھ پڑھ بنتے جور لگایا نہیں بھوت من بش میں آیا لاکھ کرو تدبیر پیارے گروہ بنا حیثونہ منوش شریر پیارے گروہ بنا تو وہ جو یہ گروہ مہاراج کام کر رہے ہیں من کو روکنے کا وہ کام تو آپ نہیں کر سکتے ہو اپنا من نہیں روک سکتے ہو دوسرے کا روک کیسے روک ہوگے وہ کام تو آپ نہیں کر سکتے ہو لیکن گوبردھن کس نے اٹھایا تھا کس نے بھگوان نے اور لکڑی کس نے لگائی تھی گوپی اور گوالوں نے تو گوپی اور گوالے کی طرح سے لکڑی تو آپ لگا سکتے ہو گروہ مہاراج جو کام کر رہے ہیں آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹوٹ سے لوٹ کر کے آدمی آگیا یا شلوک اسپطال سے آگیا اپولو سے آگیا جگہ جگہ خوب علاج کر آئے ہیں نہیں ٹھیک ہوا تو چولنوں پر در پڑا بولے دیا کر دیجئے کرپا کر دیجئے جان بچا لیجئے درشتی پڑتے ہی معلوم پڑا کہ جیسے بہاور لگا ہوا بہوئی کا اور اس میں ایک چنگاری لگ جائے اور جل کر کے ختم ہو جائے ایسے ہی کرم جلے شیطلتہ آگئی پھرنا مشکل ہو گیا تو ڈاٹیں گے نہیں تو توڑا لیں تو اپنے ہٹائیں گے ہی تو ہٹا دیا لیکن اس نے سوچا دیا نہیں کیا ارے دیا کیسے نہیں کریں گے جب دیا سندھو ہیں دین بند دینا نہ تینکا اسی لئے تو نام پڑا دیا تو کیا ہی انہوں نے تانہ دھانہ دھام بام ست جائی اور تجیے نتائی شرن جو آئی جو شرن میں آ جاتا ہے اس کو تجا نہیں جاتا ہے اور یہ کیسے تج دیں گے یہ تو پرمارت کے کارنے سندھرہ شریر برکش کبہ ہونا ہی پھل بکھے اور ندین سنچے نیر تو یہ تو دوسروں کے لئے ہی آئے دیا کر دیا ان کے لئے کیا ہے ارے سمدھ رہے اس میں سے گڑا پانی نکال لے تو کیا ہے کسی کو دے دو دیا کر دیا اب جب معصوک بند ہوا اور ٹیسٹ کرانے کے لئے گئی تو کہا ڈاکٹر نے کہ تیرے پیٹ میں تو بچہ آ گیا کہاں علاج کر رہا ہے بولے علاج تو کئی نہیں کر رہا ہے ارے پھر کئی سے ہوا گروہ مہراج کی دیا سے ہو گئے ڈاکٹر نے بھی کہا نکمہ تک ہے اسے گروہ کو اور عشور کی کرپا سے یہ سمبھو تھا تو بھاگشالی ہے تیرے پیٹ میں بچہ ہے تو یہ کام تو آپ نہیں کر سکتے سولہ سولہ برس ہو گئے شادی کو بچے نہیں ہوئے اور دیا ہوئی ایک دو تین چار پانچ چھے تک ہو گئے جیسے کہیں پانی بند ہو اور کھول دیا جائے تو بہ جائے ایک دن باڑھا جائے بیٹھے ہوں گے اسی میں سن رہے ہوں گے وہ بھی اور نہیں آپ چاہو گے تو پچے کرا دوں ایک دو کیس تو یہ کام تو آپ نہیں کر سکتے ہو لیکن گروہ مہراج کی آدیش کا پالن تو کر سکتے ہو تو یہ میٹی کا شریر ہے میٹی میں مل جائے گا گروہ مہراج کی اس مشن کو آپ آگے بڑھاؤ دماغ سے بھی مند سے بھی آپ سوچتے رو کہ کیسے کس طرح سے ہم کو کام کرنا ہے کمائی نہیں جاتی ہیں لکشمیاں کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ہم کو اچھے کام میں لگا رہا ہے تب تو وہ رک جاتی ہیں خبر نہیں تو کسک جاتی ہیں مایا تو ہے رام کی موڈی سب سنساد اور جاکو چٹھی اوتری سوئی خرچنہار جس کو حکم ہوتا ہے وہ ہی خرچ کرتا ہے اور جہاں چٹھی کٹی تاہاں چھو نہیں سکتا ہے ابھی جاپان میں کرو پٹی عرب پٹی تھے لیکن اب چٹھی کٹ گئی تو اب کچھ ان کے کام آنے والا نہیں کہاں بینک ہے کہاں روپیہ پیسہ ہے کہاں ان کے ہیرے ہیں کوئی اسی کو کوئی خبر نہیں دو منٹ میں چٹھی کٹ گئی ایسے چٹھی کٹی ہے آپ تو کہتے ہو میرے پاس نہیں رہے گا تو میرے بچے بھوکوں مر جائیں گے ارے بچے بھوکوں کیسے مر جائیں گے جو پیدا ہونے کے پہلے ماں کے اسکن میں دودھ بھر دیتا ہے پرورشت تو وہ کرتا ہے دیتا تو وہ ہے کھلاتا تو وہ ہے اور آپ کہتے ہو میں کھلاؤں گا میں اگر اکٹھا کر کے نہیں رکھوں گا تو بچوں کی شادی بھی آیا کیسے ہوگی بچے پڑھے لکھیں گے کیسے ہو اور بچے کیسے ترقی کریں گے آپ تو یہ سوچتے ہو اب یہ نہیں ملو روٹی کیوں جلی گھوڑا کیوں وڑا اور پان کیوں سڑا تینوں کا ایک جباب ہے پھیرا نہیں گیا اگر گھوڑے کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرو گئے تو گھوڑا چلتے چلتے رکھ جاتا ہے اسی لیے گھوڑا پالنے والے صبح رگڑ گھس کرتے ہیں گھوڑے کا صبح اٹھ کر کے پورے بدن میں ہاتھ پھیرتے ہیں روٹی نہیں پلٹ ہوگئے جل جائے پان نہیں پلٹ ہوگئے تو سڑ جائے اسی طرح سے لکشمی کا آدان پردان نہیں کرو گئے تو یہ نرک کا دروازہ دکھا دیتی مایا تو ہے روکھڑی دو پھل کی داتار اور خاوت خرچت مکت دے اور سنچت نرک داری کٹھا کرنے سے نرک کا دروازہ دکھا دیتی کیسے یہ بھی بتا دوں آپ جا رہے ہو اور آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے اور کسی نے گالی دے دیا تو کہوڑے دندشاہ خراب ہے بولو نہیں دندشاہ خراب ہے نکل چلو چپ چاو گالی کہیں لگی نہیں رہی اور دس پچاس جار روپیہ جیب میں پڑا ہے تو کہوڑے اگر کسی نے ایسے تریر کر کے دیکھ دیا آنک تو کہوڑے آنک نکال لو اب وہ بات نہیں ہے نپٹ لیں گے لڑ لیں گے مقدمہ سپریم کورٹ تک کوئی بات نہیں ہے بس گصہ آ گیا مار دیا ہاتھ پہے ٹوٹ گیا اس میں مارا تمہارا ٹوٹ گیا اور زیادہ گصہ آیا مار دیا اور مر گیا تو بغیر ریجربیشن کے نرک کا دروازہ کھل جاتا ہے ٹکر نہیں لینا پڑتا وہاں کی ڈائریک نرک جانا پڑتا ہے آدمی مارنے کا بہت بڑا پاپ ہوتا ہے مانو ہتیا بڑا کوئی پاپ ہی نہیں ہوتا گائے بیل کو اسی لئے نہیں مارتے ہیں کہ اب اس کے بعد منوشیوں نہیں مل جائے گی اور منوشیوں نہیں مل گئے اور جس میں وہ مالک نباز کر رہا ہے جس میں وہ مالک بیٹھا ہوا ہے چوبیسو گھنٹہ اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے اللہ اللہ کا مزہ اللہ اللہ کا مزہ یعنی مرشد یعنی یہ مالک اسی میں دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانی میں ہے نہ خدا مندر میں دیکھا نہ خدا مسجد میں ہے اور شیخ دیر اندوں سے پوچھو دل کے آشانے میں دل کے آشانے میں جب سب لوگوں نے بتایا جوں تل ماہی تیل ہے جوں چکمک میں آگ اور تیرا سانی تجھ میں جان سکے سو جان جب اسی میں ہے وہ اور اس کو مندر کو کٹ دیا تو نرک کا دروازہ کھلا کی نہیں کھلا جانا تو پڑے گا ہی تو اب آپ اس بات کو سمجھو کہ اسی لئے کھرچ کیا جاتا ہے ادھر سے جب جاتا ہے تب ادھر سے آتا ہے جب ادھر سے جانا بند کر دیتے ہو تو ادھر سے وہ دینا بھی بند کر دیتے ہو صدامہ کشن کے بھکت تھے صدامہ کشن کے بھکت تھے صدامہ کشن کے بھکت تھے صدامہ کشن کے دوست تھے مطر تھے بھکت نہیں تھے دوست تھے مطر تھے لیکن وہ بہت گریب تھے اور یہ راجہ تھے لیکن جب تک صدامہ نے کشن کو نہیں دیا تب تک ان کے مطر ہوتنے کے باوجود بھی انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا جب صدامہ ملنے کے لئے گئے انہوں نے اپنی راجگدی پر بٹھایا اور ان کے پیر دھونے کے لئے جب پرات لائے ان کے پیر کو پکڑا اور بیوائیوں کو دیکھا پیر میں کانٹوں کے نشان کو دیکھا تو رو پڑے ایسے بحال بیوائن سو پگ کنٹک جال لگے پنی جوئے ہائے مہا دکھ پائیو سکھا تم آئی اتے نکتے دن کھوئے دیکھ صدامہ کی دین دشا کرونا ندھ کر کرونا ندھ روئے پانی پرات کو ہاتھ چھوئے نہیں نینن کے جل سے پکڑ دھوئے پانی کا پرات چھوئے ہی نہیں اور نینوں کے جل سے ہی پردھو دیا دھول گیا لیکن جب انہوں نے چاول دیا تا وہ صدامہ پری کشن پری کی طرح سے بسائے تھے دواری کا پری کی طرح سے بسائے تھے اسے پہلے نہیں دیا تھے اب آپ نے سوچ رہے ہو کہ بگر ہم کو کچھ کیے ہی اور گروہ مہاراج ہم کو مالا مال کر دیں راجہ بنا دیں گروہ مہاراج مکتی موقش دے دیں تو ایسے نہیں اب بہت سے سروت ہیں آپ کو دینے کے دیکھو دشوانش جب گروہ کا لوگ نکالتے تھے تو نبے پتشک جو بچتا تھا جہاں لگتا تھا وہیں سفیدی رہتی تھی مکان پر لگ گیا تو مکان بڑھیا چمچم آتا رہتا ہے بچوں کی شادی پر لگا ایسی شادی ہوئی کہ جو علاقے میں شہر میں کسی کی نہیں ہوئی تھی دیکھنے والوں نے کہا کتنا پیسہ خرچہ کیا ہوگا اور کتنا بڑھیا سندر اچھا درش لگ رہا تھا جب شادی ہو رہی تھی جہاں لگتا مکان پر لگ جاتا مکان پر پھر اس طرح سے دو دو چار چار لاکھ روپیہ لے کر کے ڈاکٹر پیٹ نہیں پھارتا تھا سینہ نہیں پھارتا تھا بڑھیا پرین سے کہتا آپریشن ہوگا کہتا ہارٹ کا آپریشن بڑا ایزی ہوگیا انگریزی میں بولتا ہے ہندی میں نہیں اور اگر یہ کہتے تمہارا سینہ پھار کے دو لاکھ روپیہ لیں گے تو کوئی دے گا بڑھیا پرین سے تب ایسا نہیں ہوتا تھا آپ اس بات کو سمجھو تو نکالتے رہنا چاہیے نیم بنانا چاہیے دشوانس نکال دو نوکری میں تنخواہ ملے نکال دو بیع پار میں شام کو حساب بناو دشوانس نکال دو خیتی میں کھلیان میں انہا جاوے دشوانس نکال دو آسان طریقہ اور بتا دوں آپ دس بیغہ جمین آپ کے پاس ہے اور دس بیغہ جمین آپ بوتے ہوگے ہوں ایک بیغہ اس میں سے گروہ مہارج کے نام پر بوت دو بسکہ جو گلہ ہو گروہ مہارج کو دے دو اب یہ ہے کہ گاؤں کے جتنے بھی ستسنگی ہو اس طرح کا اگر نیم بنا لو کہ بھائی ایک ایک بیغہ جمین دشوانس جو ہماری حصے میں پڑتا ہے وہ گروہ مہارج کے لئے ہم بوئیں گے تو سب مل کر کے ایک اہی دن میں کار دیں گے ایک اہی دن میں مڑائی کر دیں گے ایک اہی دن میں سچائی کر دیں گے جتنے ستسنگی ہو تو ایک آدمی کو الگ کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا کہ گروہ مہارج کا الگ کہاں سے ہم مڑائی کر لیں گے ایک اہی کھلیان بنا لو گروہ مہارج کا اور اس میں اللہ کر کے اور مڑائی کر کے اور پھر گروہ مہارج کے پاس پہنچا دوں کتنا آسان طریقہ ہے ایسے ایسے لوگ ہوئے کہ جو جمعے کے دن داڑھی بناتے تھے جب تو جمعے کے دن جو کچھ بھی ملتا تھا ان کو خیرات کر دیتے تھے ایک دن کا ایسہ ہی نہیں ملال کہ دکان جس دن بند رہتی ہے منگلوار کو گروہ وار کو رویوار کو جس دن دکان بند رہتی ہے بہت سے لوگ دکان کھول دیتے ہیں آپ اس دن کی آمدنی گروہ مہارج کے لئے نکال دو آپ کے گھر میں ایسا نیم بنا دو کہ چلو دس روپے روز نکالیں گے سو روپے روز جس کی جیسی آمدنی ہے روز گروہ مہارج کے ٹپے میں گروہ مہارج کے باکس میں ڈالیں گے تو بھی آپ کے پاس ایک موٹی رقم ہو جائے گی اور گروہ مہارج کے اس مشن میں وہ مددگار ہو جائے گا گروہ مہارج نے کہا میرے اپنا کوئی بچہ نہیں ہے لیکن آدھیا اتمی درشت کونر سے میں تم سب لوگوں کو اپنا بچہ مانتا ہوں اور تمہارے لئے ہی اتنی محنت کر رہا ہوں تو جب ہمارے لئے ہی کر رہے ہیں تو گروہ مہارج جو کر رہے ہیں وہ تو ہمارے لئے ہی کریں گے گروہ مہارج نے بھی کہا تمہارے کام آ جائے گا تو ہمارے ہی کام آئے گا ہمارے بچوں کے آپ کے بچوں کے کام آئے گا تو آپ کیوں کو تاہی کرتے ہو اس میں جب یہ معلوم ہے آپ ست سنگ سنتے ہو کہ ان باہری آنکھوں سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب وہ جل ہو جائیں کیونکہ یہ مایا کا ہے گوھر گوچر جوھر جہمل لگ جائی اور سب مایا جانے ہو بھائی تو جب مایا کا دیش ہے یہ بھول برم کا دیش ہے بھول بھولیہ ہے سپنوت ہے جگت اماں کہوں میں انگو اپنا اور ست ہری بھجن جگت سب سپنا یہ سپنا کی طرح سے ہے کہ آج جیسے سپنا دیکھ رہے ہو صبح اٹھو تو پھر وہ سپنا کتم اسی طرح سے ہے جب اس کا جب جان ہے آپ کو تو پھر کیوں مایا کے پیچھے دوڑ رہے ہو بھگتہ کے پیچھے پھرے اور سنگوک واگے سوئے مایا چھایا یہ ایک سی ویرلا جانے کو اگر بھاگو مایا کے پیچھے دھو تو وہ بھگتی جائے گی پکڑنے پھر اور چھوڑو تیاب کرو اگر اس کو تو پیچھے پیچھے چلے گی جیسے پرچھائیں پیچھے چلتی مایا چھایا یہ ایک سی دھوڑا جانے کوئے اب بھگتہ کے پیچھے پھرے اور سنگوک واگے سوئے تو آپ اس چیز کو سمجھو یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو یہاں سے جانے کے بعد سمجھانا چاہیے اور شوینگ لاب لینا چاہیے اور دوسرے کو لاب دلانا چاہیے آشرم اپنا ہے اپنا ہی سمجھو آشرم کی یہاں بیوستہ کو اپنا ہی سمجھو تو جیسے بہت سے لوگوں کی کھیتی ہوتی ہے بہت سے لوگ جگہ جگہ پر اپنا دکان کھول رکھتے ہیں بیعپار قائم کر رکھتے ہیں تو سمجھ سمجھ پر جاتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے پریوار کے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ وہاں دکان سمجھانے لیاو وہاں کھیتی دیکھا ہو وہیں رکھ جانا ایسے ہی شاشرم کو آپ کو سمجھنا چاہیے یہاں یہ فصل لگی ہوئی ہے آپ اپنی کھیتی کاٹو لیکن یہاں بھی کاٹنے کے لیے آپ چلے آؤ یہاں پر جو کام سیوہ کا ہوتا رہتا ہے ایسا نیم بناو کہ ہم کو سال میں ایک مہینہ دو مہینہ سیوہ کرنا ہے کھنڈوں میں کرلو دس دن کے لیے چلے آؤ پندرہ دن کے لیے چلے آؤ مہینہ بھر کے لیے چلے آؤ ہر جلے سے یہ نیم ہونا چاہیے یہ آپ سب لوگوں کو ستسنگیوں کو چاہیے کہ آپ جلے کے جنبیدار لوگوں سے کہو کہ بھائی آپ ٹولی کب بھیج رہے ہو ہمارا بھی نام لکھ لو اور آپ ان سے برابر پوچھتے رہو اور ٹولی میں شریک ہو کر کے آپ یہاں پر آ جائے کرو تو آپ کے تن کی سیوہ آپ کے من کی سیوہ آپ کے دھن کی سیوہ یہ منی جائے گی اتحاس بدلے گا لیکن یہ دیکھا گیا کہ جنہوں نے تھوڑا تیاب کیا آج انہی کا اتحاس بھگت سنگ شند شیکھا رسپا کلہ کھان راجیندر رہڑی کی سٹیچو جگہ جگہ بنی ہوئی ہنوان کی پوجہ ہو رہی لکھا ہے پرات لے جو نام ہمارا اور تا دن تا ہی نہ ملے یہاں صبح اٹھ کر کے بندر کا نام لے لو کھانا نہیں ملے گا لیکن پتھر کے اوپر بھی تیل اور سندور لگا کر کے راستے میں رکھ دو تو وہاں بھی پھول پتھی پر ساتھ چھٹنے لگتا ہے رام تیادھک رام کردہ سار تو ان کو ان کا نام کیوں ہوا سیوہ کے دور اگر رام تو سمدر میں پھول بانگ کر کے اترے ہلانگ گئے انوان چھلانگ لگا کے چلے گئے پوش میں جو آگ لگایا جانے کا ہوا تو تنک نہیں گھوڑائے رام کاج کینے بینا موہ کہاں بشراں تب ہی تو ان کی آگ کو یاد نہیں تو بھکت وہ بھی تھے بھکت پرالات جن کے یادگاری میں یہ تیوہار منایا جاتا ہے اس تیوہار پر آپ یہاں آئے ہو تو کچھ بھکت بنوگے تو کچھ کام بنے گا اور بھکتی آ جائے گے تو بھکتی سے ہی لوگ بھی بن جائے گا اور پرلوگ بھی بن جائے گا یہ تو ایسے گروہ مہاراج ہیں کہ دنیا بھی بناتے ہیں اور دین سے بھی ملا دیتے ہیں